بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسے میں سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گھر قرائے کے اوپر لیے ہوئے ہیں یا دکانیں قرائے کے اوپر لیے ہوئی ہیں تب چونکہ کاروبار تو ہوا نہیں بزنس تو ہوا نہیں تو ایسے لوگوں کو قرائے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اور جو مکان کا مالک ہے دکان کا مالک ہے اسے قرائے اوصول کرنے کا حق ہے یا نہیں بعض لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ جو دکان کے اندر رہتا ہے مکان کے اندر رہتا ہے وہ مالک سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے قرائے لینا حرام ہے کیونکہ یہ وبا اللہ کی طرف سے ہے یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے لہذا تم جو قرائے ہم سے لے رہے ہو یہ حرام ہے یاد رکھئے یہ غلط ہے ایسا کہنا غلط ہے اس کو شریعت کا علم نہیں مسائل کا علم نہیں ہے مسئلہ اصل یہ ہے کہ بھلے ہی تین مہینے سے یا اس سے زیادہ عرصے میں بھلے ہی کسی کی آمدنی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو دکان کا مالک ہے مکان کا مالک ہے اسے قرائے وصول کرنے کا حق ہے اور وہ جو قرائے وصول کرے گا اس میں وہ حق بجانب ہے اس کا استعمال اس کے لئے جائز ہے یہ حرام نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے آپ مجبور ہیں آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی نہیں ہوئی ہے تو ایسے ہی مالک مکان یا دکان کی بھی تو کوئی غلطی نہیں ہے اس نے تو آپ کا بزنس نہیں روکا ہے تو جیسے آپ کے غلطی نہیں ہے تو اسے اس کی بھی غلطی نہیں ہے اب آپ کو عام دنی نہیں ہوئی تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے دس لاکھ پچاس لاکھ کا مکان دکان آپ کو دی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے تو تین مہینے تھے کہ اس کی دکان اس کا مکان تو استعمال ہوتا رہا آپ کے قبضے میں رہا اس نے اپنی چیز آپ کے تصرف میں دی ہوئی تھی آپ کو سوپ دی تھی اب وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کریں نہ کریں مثال کے طور پہ اگر آپ نے دو مہینہ گھر کے اندر انٹیریر کا کام کرایا ڈیزائننگ کا کام کرایا دکان کے اندر آپ نے کچھ کام کرایا یا دو مہینہ آپ کی دکان بن رہی تب بھی تو شرط اور معاہدے کے مطابق آپ کو کرایا دینا تھا کی نہیں دینا تھا ہر بندہ یہی کہے گا میں نے کسی سے دکان لے لی کسی سے مکان لے لیا اب میں اس میں کاروبار کروں بیزنس کروں نہ کروں لیکن ہمارا جو کرایا کا معاہدہ ہے وہ تو جو کا تو برقرار رہے گا اور مالک مکان کو مالک دکان کو دینا پڑے گا ایسے ہی یہ مسئلہ ہے اب اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وبہ آئی ہے بیماری جو ہے آئی ہے تو اس میں اگر آپ کا دھندہ نہیں ہوا کاروبار نہیں ہوا تو اس میں دکان والے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے جس کی دکان ہے جس کا مکان ہے ان کی تو بشاروں کوئی غلطی نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے لئے کرائے لینا حرام ہے یہ بات بالکل غلط ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بزنس نہیں ہوا کاروبار نہیں ہوا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھرانے صرف قرائے کے اوپر چلتے ہیں گھر جو قرائے کے اوپر دیا ہوا ہے دکان جو قرائے کے اوپر دی ہوئی ہے ان کے گھر کے اخراجات ہی اس پر چلتے ہیں کہ دکان سے قرائے آتا ہے مکان کا قرائے آتا ہے اس کے اوپر اس بندے کا گھر خرچہ چلتا ہے اب اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا گھر کا خرچہ کہاں چلے گا تو وہ بھی تو بشارہ مجبور ہے اگر اس وبا نے آپ کو متاثر کیا ہے پریشان کیا ہے تو اس کو بھی تو پریشان کیا ہے اس کو بھی کہیں سے آمدنی نہیں ہو رہی ہے کہیں سے انکم نہیں ہو رہی ہے لہٰذا اگر آپ بے بس ہیں تو وہ بھی بے بس ہے اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو اس کی بھی غلطی نہیں ہے وبا نے سب کو پریشان کیا سب کے کاروبار ٹھپ کر دی سب کے بزنس بند کر دی کارخانے بند کر دی کسی کی غلطی نہیں ہے لیکن معاہدہ جو ہوا تھا تو معاہدے کے اصول سے اس کے ذابطے سے اس میں کہیں یہ بات نہیں لکھی گئی تھی کہ آپ دکان تین مہینہ بند رکھیں گے یا دکان اگر آپ کے بند رہے گی تو آپ قرائے نہیں دیں گے قرائے تو دینا تھا آپ اس میں کاروبار کریں اگر نہ کریں دکان والے نے مکان والے نے آپ کو دے دیا اب آپ کی مرضی آپ اس میں کریں نہ کریں لیکن جو معاہدہ ہوا ہے قرائے کا وہ آپ کو دینا ہے لہٰذا اصول کے مطابق آپ کو دینا ہے اور مالک مکان دکان کے لیے اس کو اصول کرنا بھی جائز ہے اس کے استعمال بھی جائز ہے ہاں البتہ اس میں خیال یہ رکھ لیا جائے کہ جو دکان کا مالک ہے مکان کا مالک ہے اس کو شاہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تھوڑی محلت دے دیں اگر ابھی ان کے پاس نہیں ہے دکان کا قرائے مکان کا قرائے دینے کے لیے اگر ابھی رقم نہیں ہے تو تھوڑی محلت دے دیں جب حالات تھوڑے سازگار ہو جائیں کھل جائیں ان کے پاس آمدنی آنے لگ جائے تو پھر قرائے وصول کر لیں یہ بہتر ہے قرآن کریم میں کہا گیا وَإِنْ كَانَذُوا عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٌ کہ اگر کوئی تنگدست ہے فقیر ہے محتاج ہے تو پھر اس کو تب تک کے محلت دے دو جب تک کہ وہ غنی نہ ہو جائے جب تک کہ اس کے پاس کہیں سے آمدنی کا ذریعہ نہ بن جائے لہٰذا لوگ ڈاؤن کے اس زمانے کے اندر تین مہینے سے زیادہ کا جو یہ عرصہ ہو گیا ہے جس کی دکان ہے وہ دکان کا قرائے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے مکان کا قرائے وصول کرنے کا بھی حق رکھتا ہے اگر ان لوگوں کے پاس ابھی نہیں ہیں تو جب دو چار دن میں ایک آدھ مہینے میں جب ان کے پاس آ جائے تب ادا کر دیں یہ صورت تو ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ان کو قرائے وصول کرنے کا حق ہے اب اس میں اگر کوئی کمی کوتا ہی کرتا ہے تو یاد رکھئے وہ گنے گار ہے وہ شریع اعتبار سے بھی گنے گار ہے اور وہ قانونی اعتبار سے بھی گنے گار ہے اس لیے کہ معادے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ اتنے مہینے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے اتنے سال کا ایگریمنٹ ہے اور ہر مہینے کا اتنا قرائے ہم کو بھرنا ہے لہٰذا اس حصول کی روشنی میں کرایہ دینا ہے وہ لینے میں حق بجانی بھی اس کے استعمال بھی ان کے لیے جائز ہے بس لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی کرایہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اس کا ہم نے یہ جواب دے دیا ہے کہ کرایہ اصول کرنے میں وہ لوگ حق بجانی بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے اپنے معاملات کو رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین سمم آمین